ایویویٹنگ ایسے ٹائپ ٹیسٹ ڈیئر سٹوڈنٹس مجھے اس موڈیول میں آپ سے ایویویویٹشن کے بارے میں بتانا ایسے ٹائپ ٹیسٹ کی ہم ایویویویشن یا اس کا جائزہ کس طرح لیں جائزہ ایک کمپریہنسیو ٹارم ہے جو اسیسمنٹ اور میرمنٹ دونوں سے ملا کر آخری یعنی اس دونوں کو پہلے اس کیا جاتا ہے اور پھر ایویویشن اس سے نتائج کو یعنی فیصلہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سو ایمپورٹنس ایویویشن ایسے ٹائپ ٹیسٹ اس کا ایمپورٹنس کیا ہے کہ ڈیویلپ ایسے ہائیر آرڈر تھنکنگ سکیلز یہ ہائیر آرڈر تھنکنگ سکیلز کو ایویویٹ کرتا ہے ایویویٹنگ سبجیکٹ نولیج کانٹینٹ ماسٹری تو سبجیکٹ نولیج اور کانٹینٹ ماسٹری کو چیک کرتا ہے اور کمیونکیشن ریٹن کمیونکیشن سکیلز کو چیک کرتا ہے پرموٹ کرتا ہے انکریج کرٹیکل تھنکنگ تنقیدی سوچ کو انکریج کرتا ہے سپورٹنگ انڈپ تھ انڈرسٹینڈنگ سو گہرائی میں سوچ انڈرسٹینڈنگ کو پرموٹ کرتا ہے آلٹرنگ انسٹرکشن یہ تدریس میں تبدیلی کو بھی چینج کرتا ہے یعنی تدریس جو اسیسمنٹ کی ویلیویشن کی بنیاد پر ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو تبدیل کرتا ہے اور کمپریہنسیب پکچر آف سٹوڈنٹ پر فارمانس یہ کمپریہنسیب پکچر ہوتی ہے کیونکہ ایویوشن جو ہے یہ کمپریہنسیب پروسس ہے یہ ایویویوٹنگ ٹیسٹ ٹائپ ایسے ٹائپ کا ایک فارم ہے جس میں کرائیٹیریہ اور لیولز دیئے گئے ہیں اور ان کی مدد سے ہم اس کے بارے میں اس کا تائیون کر سکتے ہیں اب فرض کریں یہ انٹروڈکشن ٹیسز یہ ٹیسز کی ایویویشن کے بارے میں ہے کہ لیول ون ہے اس میں آگے رینج دیئے ہے سکورز کی 50 to 59 مارکس اگر دینے ہوں سو ویک انٹروڈکشن آف ٹاپک ٹیسز سب ٹاپک ٹیسز اس ویک لیک آف آرگویبل پوزیشن پھر آگے لیول ٹو ہے اس کا 60 to 69 ہے یہ اوپر جو دیئے ہوئے یہ روبریکس ہیں میں نے صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں اس میں جو پڑھ رہا ہوں میں آگے نیکسٹ لیول کا تو اس میں کیا ہے ایڈیکویٹ انٹروڈکشن یہ ٹیسز کا انٹروڈکشن جو ہے وہ مناسب ہے اور سٹیٹس ٹاپک ٹیسز اور سم سم آف دہ سب ٹاپک ٹیسز اس سم وٹ کلیر ان آرگویبل تو یہ نہیں جو اس کا ٹاپک ہیں سب ٹاپک ہیں وہ کسی حد تک کلیر ہیں یعنی اگلا لیول ہے اس سے تھرڈ لیول پہ ہے سیونٹی ٹو سیونٹی نائن مارکس ہیں اس کے کہ پروفیشنٹ ہے انٹروڈکشن دیٹس ٹاپک ٹیسز اینڈ آل سب ٹاپکس پروپر آرڈر کے ساتھ انہوں نے اس کو تفصیل کیا یعنی یہ اس سے بہتر ہے اس میں جو اس کی رینج بتائی ہے روبریکس کی وہ سیونٹی ٹو سیونٹی نائن ہے اور لیول فور پہ ہے وہ کیا ہے ایٹی ٹو ہنڈرڈ تو ایکسیپشنل انٹروڈکشن یعنی اس کا جو انٹروڈکشن ہے تیسز کا وہ بہت خاص ہے ایکسیپشنل ہے بےمثال ہے اور اس طرح ٹاپکس اور سب ٹاپکس کی انٹروڈکشن اور اس کی پریزنٹیشن بھی بلکل بہت اچھی ہے اور کلیر ہے اور آرگویبل ہے چونکہ یہ سبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان میں ایسے ٹائپ ٹیسٹ ہیں ان کی ایویلیویشن کے لیے روبرکس بنائے جاتے ہیں تو یہ میں نے ابھی آپ کو مثال دے کے اس کو سمجھایا ہے تو باقی بھی اس طرح کے اس میں نیچے اس تفسیر میں چیزیں دی گئی ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایویلیویشن کرائٹیریا کیا ہے اب کلیریٹی اور آرگویزیشن سب سے پہلے ہم جو ایویلیویشن کرائٹیریا بنائیں وہ کلیر ہو ایویلیویشن کے بارے میں بتائیں کانٹینٹ نولیج کانٹینٹ نولیج کے بارے میں ایکیوریسی اور ڈیپ تھ اپ ڈا کانٹینٹ نولیج کے بارے میں بتائیں اور کرٹیکل تھنکنگ سکیلز یہ بھی بتائیں کہ سٹوڈنٹ نے جو جواب دیا ہے اس سے اس کی کتنی کرٹیکل تھنکنگ ظاہر ہو رہی ہے اور کوہرینس کہ کتنا لوجیکلی سیکوینس کے ساتھ ترطیب کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ آنسر ہے یہ بھی اس سے پتا چلے اور رائٹنگ میکینکس اسیسنگ گرامر سپیلنگ اور پر ایوز آف لینگویج یہ سب اس میں یعنی ایویلیویشن کرائیٹیریہ میں بتانا چاہیے اور اس میں تیار کرنا چاہیے اینالیٹیکل ایویلیویشن اپروچ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بریکنگ ڈاؤن ڈا ایویشن انٹو سپیسیفک کرائیٹیریہ ایویشن کو جب بھی ہم کریں تو اس کو کرائیٹیریہ میں تقسیم کریں اسیسنگ سیپریٹ سکور اور گریڈ فار ایچ کرائیٹیریہ ہر کرائیٹیریہ کے لیے الاغ الاغ آپ نے سکور بتانے ہے اور پروائیڈنگ ڈیٹیل فیڈبیک تو ایچ کرائیٹیریہ ہر کرائیٹیریہ کے لیے ڈیٹیل فیڈبیک دینا چاہیے حولیسٹک ایویشن اپروچ اور اس میں ہمیں مجبوئی ایویشن ریپورٹ یوز کرنی چاہیے اپروچ یوز کرنی چاہیے اوورال ایمپریشن اف دا ریسپونس جو سٹوڈنٹ ریسپونس دے رہا ہے اوورال اس کا آنسر کیسا ہے ہم نے ریسپونس کو ایسے ہول کنسیڈر کرنا ہے اور اسائننگ سنگل سکور اور گریڈ بیس ڈا اوورال کوالٹی تو اوورال کوالٹی کی بیس پر ہم نے اس کو سکور دینا ہے اس کو اسیس کرتے ہوئے ڈیویلپنگ سکورنگ روبریکس تو کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ڈیفائن ڈا کریٹیریا لیول آف پرفورمنس پر ایچ کریٹیرین ہر کریٹیرین کے لیول آف پرفورمنس آپ ڈیفائن کریں اسائننگ ویٹیج دینے کرنا ہے ہر کریٹیرین کو اور کریٹنگ سپیس فکر دیس کریپٹرز فار ایچ لیول آف پرفورمنس ہر لیول آف پرفورمنس کو جیسے میں نے پہلے اسے آپ کو اس تک تک کی آ آ آلیس کے حوالے سے تک کی ویلیویشن کے حوالے سے کریٹیریا اور روبریکس بتائیں تو اسی طرح کرنا ہے ریلائیبیلٹی اور کنسیسٹینسی تو ریلائیبیلٹی پیپرس تو گائیڈنگ سکور گائیڈنگ سکور کے لیے پیٹرنز پیپرس کے بتانے چاہیے اس میں پروائیڈنگ کنسٹرکٹیف فیڈبیک سبجیکٹیف کویسٹینس میں فیڈبیک پروائیڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ چونکہ فیڈبیک آپ نے اس میں سٹرنگ اور ویکنیس ایڈنٹیفائی کرنی ہوتی ہیں اور سپیسفک کومنٹ سو سججیشن دینی ہوتی ہیں اور ایکشنیبل فیڈبیک یعنی آپ نے کس طرح اس کو ایمپروو کرنا ہے یا کیا اس میں کمی ہے اور ایڈرسنگ بائیس ایڈ فیرنیس تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی ایویویوشن کرتے ہوئے چونکہ ایویویوشن ہے ہی ایک سائنٹیفک پروسس ہے اس لیے اس کو ہم نے ایڈرس کرنا ہے کہ پوٹینشل بائیس کو کام از کم کرنا ہے اور فیرنیس سکورنگ میں ضروری بنانا ہے اور کلچرل اور لنگویس ٹی کو بھی اس میں ایڈرس کرنا تو فیرنیس سیک سیکنڈ سکورنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سیکنڈ اوپینین لینی ہے یعنی کسی ایک سکورر پر نہیں ڈیپینڈ کرنا بلکہ سیکنڈ اوپینین لینی ہے کمپیرنگ سکورنگ ریزولونگ ڈسکریپینسیز تو دونوں کی جو ریزلٹ ہیں ان کو کمپیر کر کے ڈسکریپینسیز یعنی اس میں جو کمی ہیں ان کو ختم کرنا اور accuracy اور fairness کا کوئی یقینی بنانا اور balancing subjectivity اور objectivity تو یہ یاد رکھیں کہ جو ایسے ٹائپ test ہوتے ہیں ان میں objectivity کم ہوتی ہے subjectivity زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم نے کیا کرنی ہے subjectivity کو minimize کرنا ہوتا ہے scoring criteria سے تو ہمارا scoring criteria ہے وہ پھر criteria ہو standards پر بیس کرتا ہو اور qualitative techniques کو combine کرتے ہوئے ہم اس کو کریں تو یہ تھا evaluating subjective type test جو میں نے بڑی تفصیل کے